اسرائیل اور حماس کے بیچ کی جنگ اب بڑا روپ لیتی جا رہی ہے اسرائیل کے خلاف اس جنگ میں صرف اکیلا حماس اس کے خلاف نہیں کھڑا ہے بلکہ کئی اور بڑی طاقتیں بھی اسرائیل کے خلاف مورچہ کھول چکی ہیں اسرائیل حماس کی لڑائی میں ایران سب سے بڑا خطرہ ہے ایران خود تو سیدھے طور پر اس ید میں شامل نہیں ہے لیکن وہ لیبنان کے آتنکی سنگٹھن ہجبولہ کے جریعے اس جنگ کو بھڑکانے کی ساجی سرچ رہا ہے حماس کے خلاف گازہ میں لڑ رہی اسرائیلی سینہ لیبنان میں دوسرے مورچے پر ہجبولہ سے جنگ لڑ رہی ہے لیبنان سیما کی اور سے اسرائیل پر ہجبولہ راکٹ حملے کر رہا ہے لیکن اب اسرائیل کی سینہ نے لیبنان سیما پر ہجبولہ کو قرارہ جواب دینا شروع کر دیا ہے اسرائیل کی سینہ ہجبولہ کے راکٹ حملوں کا مہتوڑ جواب دے رہی ہے اسرائیل کی اور سے لیبنان میں ہجبولہ کے ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا ہے جس نے بتایا جا رہا ہے کہ ہجبولہ کے تین بڑے آتنکی ٹھیر ہو گئے ہیں ہجبولہ اور اسرائیل کے بیچ ابھی بھی لیبنان کی سیما پر گولی باری جاری ہے ایک طرف جہاں ہجبولہ اسرائیل پر راکٹ داغ رہا ہے تو دوسری اور اسرائیلی سینہ بھی اسے لیبنان سیما پر موہ توڑ جواب دے رہی ہے اسرائیلی سینہ ہجباللہ پر حملہ کر اس کی کمر توڑ رہی ہے اسرائیل جانتا ہے کہ حماس کے خلاف گازہ میں جمینی حملے سے پہلے اسے لیبنان سیما پر ہجباللہ کے حملوں کو روکنا ہوگا اسرائیل یہ بھی جانتا ہے کہ اس سیما سے ہجباللہ کے عطم کی کبھی بھی اسرائیل مرز کر حملہ کر سکتے ہیں ایسے میں اسرائیل لیمنان سیما پر اور زیادہ آکرامک ہو گیا ہے اور وہ لکاتار جت بلکہ کے ٹکانوں کو انشانہ بنا رہا ہے ٹائم سنو نو بھارت ڈیجیٹل کی ریپورٹ